اگر پی ٹی آئے اٹل رہتی ہے اور ہر طریقے سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کانونی دور پر ان کو کن کن ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سارے معاملات پہ جی بالکل آپ کا سواب درستہ میں اس کی طرف آتا ہوں میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو اگر آپ ان کے بیانات ان کی سٹیٹیگی پچھے دنوں کی دیکھئے تو دونوں کے بیانات میں اور ان کے اجزامات میں زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت جو احتجاج جرنہ یا ریلی ہے کیا ہے یہ تو اب یہ تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا کال ضرور دی گئی ہے کال کی حد تک ہمیں کلیرٹی آ گئی ہے کہ کال ضرور ہو رہی ہے اب کال ریسیب ہو رہی ہے آج اسے بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بارے میں کلیارٹی آ جائے کہ اس وقت جو کلیارٹی موجود ہے وہ یہ غرور ہے کہ گھنٹی غرور بج رہی ہے اس کال کی جہاں تک کال اور فیل کی بات ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں حکومت کے بارے میں کہ حکومت کی اگر بات سنیں بلکہ حکومت سے پہلے کچھ ازاد منش لوگوں کی اگر بات سنیں وہ تو اس ذرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پچاس لوگ بھی نہیں نکل پائیں گے حکومت کی بات سنیں وہ کہتے ہیں دو چار ہزار لوگ مشکل سے شاید لے آئیں شاید نہ لائیں حکومتی افسران کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ لوگ بھی آگئے تو ہمارے پاس بیس ہزار پولیس ہوگی تو بہت ہم ان کو روک لیں گے اس افسر صحاب کی اس کیالکولیشن کو دیکھتے ہیں اور حکومت کے کرن اقدامات کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کہتو دو چار ہزار لوگوں کا رہی ہے لیکن خوف اس کے ذہن میں شاید لاکھ ہیں اس کے کموں بیش لوگوں کا ہے یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اس کو اچھی نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کال آف ایل میں تضاد سامنے آتا ہے پی ٹی آئی کے کال آف ایل میں بھی ایسا ہی تضاد ہمیں سامنے آتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت ہیں ہم قانون کے مطابق آگے چلیں گے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا میرا اپنا تعلق کسی شعبے سے ہے وقالت سے ہے تو یہ بات کہتے ہوئے زیادہ شرم نحسوس ہو رہی ہے کہ ان کے وکلا جو ان کے لیڈرز بھی ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہائی عدالت سے نہیں ملے گی ہمیں رہائی کے لیے سڑکوں پر جانا پڑے گا زمینی حقائق جو بھی ہوں لیکن میرے نزدیک میں ایک وکیل سے یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ قانون کے مطابق مشورہ دے گا لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مریض کو خود وحر دے دیں وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ جائز طریقے سے اس کو اس موت کے موت سے نکالا جائے وقیل کا بھی یہی فرض ہے قانون کی پاسداری کی جہاں تک بات ہے تو قانون کی پاسداری ایسے نہیں ہوتی کہ جو قانون آپ کو پسند آیا ہے اس کی تو آپ پاسداری کرتے ہیں جو قانون آپ کو پسند نہیں ہے آپ کی نظر میں درست نہیں ہے ہماری نظر میں بھی درست نہیں ہے تو آپ اس کو ردی کی ٹوکی میں پھینک دیں اس وقت صحیح یا غلط قانون موجود ہے اسلام آباد کی حد تک ایک قانون ہے جس کا نام ہے Peaceful Assembly and Public Order Act جو چند ہی دن پہلے ہمارے سامنے آیا اس کے مطابق لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں پندرہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے متعین وقت سے سات دن پہلے آپ کو درخواست دینی پڑے گی ڈیپٹی کمیشن کو اجازت دی جا سکے اگر آپ یہ درخواست نہیں دیتے تو آپ کو اجازت نہیں دی جائے کہ اسلام آباد آئی کورٹ کا آرڈر آیا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی بھی درخواست آج تک مووو نہیں کی گئی اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں اور قانون کی پاسداری بھی چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ درخواست کیوں نہیں دی بڑے بخوبی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے وقلہ بھی سمجھتے ہیں نور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر جو آیا ہے یہ ریزرف چیز جیسا آرڈر تو نہیں ہے حکومت کے پاس بہت کاری سیزن ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی لیکن شاید جانتے ہیں کہ اگر ایمپلیمنٹ جب کیا جائے گا تو وزکرس کے درمیان فلس کے درمیان ایک سلاو کی سورتے ہا لائے گی اور جیسے سشام صاحب کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو شاید پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی سیاست کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے